بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کیا اہمیت ہے یا کیا نقصان ہے عمران خان کا جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے ماسک تیار کرنے کی ایک گھنونی سازش کی بات ہو رہی ہے اس پہ کیا تفصیلات ہیں اور وہ جو پراثرار شخص اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کر کے کلین چٹ لے گیا وہ کون نکلا مہنگائی اور سیویلین بالا دستی یہ دو نعرے پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت کے خلاف چلائے اب ایک نیا نعرہ شروع کرنے جا رہے ہیں نیا بیانیاں کہ جی عمران خان کی حکومت کو گرا کر ہمیں لا کر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مدد فرام کی کیونکہ ان کے ساتھ اصل میں ہاتھ ہو گیا انہیں سمجھ نہیں آئی کیوہ کیا ہے پی ڈی ایم کو پلیننگ کے تحت میں جو حکومت میں لایا گیا عمران خان کی سپورٹ کی گئی اب یہ لوگ یہ نیرٹیو لے کر عمام کے پاس جائیں گے عمران خان کی حکومت تو کہتے ہیں رہی ویسے ہی چلی جاتی مہنگائی تھی کام بھی نہیں تھے پارٹی کے ٹکٹ تک کوئی نہیں لے رہا تھا اور اب یہ حالت ہے کہ عمران خان خمبے کو بھی ٹکٹ دے تو وہ ہی جیتے گا اور وہ کہتے ہیں یہ سارا کروایا نیوٹرلز نے اسٹیبلشمنٹ اسی لئے ملکہ کی جنازے کے بہانے شہباز شیر نواز شیر سے ملنے گئے اور یہ معاملہ کچھ اتنا آسان نہیں تھا نواز شریف نے چھوٹے بھائی شہباز کو بہت بری طرح ڈانٹا کیونکہ پچھلے تین مہینوں سے مفتہ اسماعیل کو ہٹانا اور اس حاگ دار کو لانا نواز شیر کی پوری کوشش یہ ناکام کر دی گئے پھر اپنے اوپر مریم نواز کی اوپر جو کیسز ہیں انہیں ختم کرانے کی کوشش اور کیونکہ اس میں حاجی صاحب جو تھے وہ وعدہ کر کے آئے تھے اس ڈیل میں جس کی بنیاد پر عدم اعتماد کی تحریک اور سارے معاملات چلے اب وہ وعدہ وفا نہیں ہوا اس سے نواز شیر صاحب بڑے شدید غام و غصے کا شکار ہے اور پھر شہباز شیف کے جو آپ کو پتا ہے موجودہ اتنے بڑے سکیل میں ان کو لانچ کر دیا ہے یہ بھی شہباز نواز شیف اور مریم نواز کو خاص طور پر حضن نہیں ہو رہا مفتہ اسماعیل کو ہٹانا لیکن وہ بندہ ہے بڑا خاص حاجی صاحب کا تو اسے چھیڑنا جو ہے ان کے بس کا کام نہیں ہے اس حاگ دار کو ویسے ہی حاجی صاحب سخت نہ پسند کرتے ہیں اس لئے یہ سارا معاملہ کھٹائی میں پڑا ہے اور پڑا ہی رہے گا یہ چاہتے ہیں تینوں الیکشن کسی صورت میں نہ ہو بہانہ ملا رہے اس علاوہ کا معیشہ تباہ ہوئی ہے یہ مقصد ہمارا سامنے آئے کہیں گے جی پیسے بھی نہیں ہیں الیکشن کیسے ہوں گے مولانا عاصف زرداری اور نواز شیف کی جو پھر اس کے بعد ملاقات میں بات ہوئی شہباز شیف سنتے رہے بیٹھے وہاں عمران خان کی جو اب اسلامباد کال ہے اس کا فیصلہ انہوں نے کیا کیا کہ کس طرح ڈیل کریں پہلے سوشل میڈیا جو عمران خان کا بہت بڑا پلیٹ فرم بن چکا ہے اسے کیسے ٹیکل کریں گے تو اس کے لئے مریم نواز ان کی ٹیم کی مدد لی جا رہی ہے اس میں دو کام ہو رہی ہیں پہلا ابھی جو شہباز شریف کی جس طرح آپ کو پتا ہے پہلے جتنے بھی پاکستان کے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں انہیں بقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا بھاری رقم حکومت سرکاری خرچے سے حبزار محبت میں سے کام کرتے نہیں پیسے لیتے ہیں لوگ چار چار چھے چھے باتیں ریٹی ریٹائن سے کروا کے نوبت یہاں تک مہنچ گیا سوشل میڈیا کے ہر بڑے پلیٹ فارم سے ہر اس شخص کو انفلینسر کو سیاسی مذہبی شو بز کسی طرح کا تعلق سے درخواست دی جاری ہے پیسہ حکومت کا ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے صرف دوسری جو بڑی خطرناک سازش سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا پر اس وقت بڑی مشہور ہو رہی ہے وہ عمران خان کا ہم شکل دیپ ماسٹر فیک ٹکنالوجی سے تیار کریں گے پھر آڈیو کلپس کو جوڑ کر مذہبی اسلامی بڑے جو کردار ہیں ان کی شان میں گستاخی اور ثابتیں کروائیں گے اور کبھی یہ کسی نیجی محفل کی خفیہ ریکارڈنگ ہوگی جس طرح ماضی میں پھر سلمان تاثیر یا عیسن اقبال یا پھر نواز شریف پر بھی خود بھی ایسے حملے ہو چکے ہیں اس طرح عمران خان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش ہو گی مجھے ایچی سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز صاحبہ نے ماضی میں شوکت خانم صاحبہ کی بیماری کا کینسر کا مزاق ہو رہا تھا ان کی والدہ کو بھی پھر اسی طرح وفوت ہوئی تو انہیں ڈر کیوں نہیں لگتا کہ ایسی بار حرکتے کرنے سے یہ سازش اس طرح کی کرتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں تو بھول کیوں جاتے ہیں اس کی لپیٹ میں خود بھی آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں ماضی میں یہ لوگ عمران خان کے ساتھ یہ باردات اس وقت کریں گے جب عمران خان اسلامباد کی کال کر دیں گے اور گرفتار کر کے اس کے بعد منظر ایام پر عمران خان نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر یہ ویڈیو ہر جگہ چلا دی جائے گی اب تحریک انصاف کے لوگ بھی آپ کو پتا ہے کافی اس وقت ایکٹیو ہیں وہ ہر طرح کی سازش کو لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں لیکن میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو یا شباشی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اقتدار کا معاملہ ہے دیکھیں شہزارہ چارلز جو ہے وہ بادشاہ بن چکا ہے پاکستان میں ہوتا تو ملکہ پچاری کب سے دنیا سے جلی ہوتی اچھا ملکہ سے جڑی ایک اور بڑی اہم بات پانچ سو اکیانوے ملین ڈالر کا کوئی نور ہیرا جو برطانیہ کی ملکہ ایک سو پانچ کیرٹ کا یہ قیمتی پتر ہے اس کا دعوی پاکستان نے بھی کیا ہوا ہے دوزار پندرہ میں اور ہندوستان بھی بار بار مانگتا رہا ہے اب افغانستان نے بھی دعویٰ کر دیا انہوں نے کہا ہمارا یہ یہ پنجاب پاکستان سے زبردستی برطانیوی حکمران یہاں سے چھین کر لے گئے تھے اسے واپس کیا لے پاکستان نے بار بار درخواست کی ویسے تو برطانیہ کی دیکھیں ٹیم بھی واپس آگئی ہے پاکستان سترہ سال بعد کوئی نور ہیرا بھی واپس انہیں کی بات ہو رہی ہے ایک باؤں جی کی پاکستان واپسی کی کوئی بات نہیں کرتا نہیں دیتے تاریخ نہ بتاتے ہیں وہ رہ رہے ہیں اور پیچھے لوگ کوش ہیں کام چلی جا رہے ہیں اس طرح ہستہ ہستہ وہ پروسلال شخص بھی پاکستان میں لینڈ کر گئے آٹھ سال بعد مفرور بھی تھا اشتہاری بھی تھا نیب کو مطلوب بھی تھا ڈی ایچ ایس سمیت ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی کرپشن شہدہ کے فنڈ کے سترہ عرب روپے کے کیس کی کرپشن اپنے بھائی کے دور میں وہ بڑا ایک طاقتور ترین شخص کامران کیانی جنرل اشواق پرویز کیانی کا چھوٹا بھائی بڑی خاموشی سے ائرپورٹ پہ آیا لینڈ کیا پھر اس کو پروٹوکول دیا گاڑیوں میں لے جا کر سیدھا اسلام آباد ہائی کوٹ عدالت میں پیش جسٹس جو اپنی اترمین اولاؤن کی وہاں پر ان کا جو کیس لگا ہوا تھا پہلے سے رہ بنے لگایا ہوا تھا حکومت کی طرح سے کوئی اعتراض نہیں ہوا کوئی وکیل بولا چسکا تک نہیں زمانت منظور کیس ختم نہ کوئی خبر بنی ایون کا سوشل میڈیا تک نہیں آئے پھر بڑے آرام سے اسے مکھن سے بال کی طرح نکال لیا گیا اس وقت پچھلے پانچ مہینوں میں جو سب سے بڑی وردات ہوئی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ شہباز شریف سے لے کر جوسر رضا گلانی تک کوئی شخص ایسا نہیں اگر اس کا کوئی کیس پاکستان میں ہے تو وہ چلا لیے ابھی عدالتوں میں پیش ہو جائے حکومتی وکلا کوئی کروائی نہیں کرے آپ کو کلین چیٹ ملے گی آپ کے سارے گناہ ماں آپ کو نہیں شکین دیکھ لیں اعتصاب عدالتوں نے پچاس کرپٹ سیاست دانوبر بننے والے جو کرپشن ریفرنس ہیں وہاپس نیپ کو بھیجوا دیے اس میں شہباز شریف حمزہ شہباز فضل الرمان راجہ پرویز اشرف سلیم منڈوی والا سینٹر ربینہ خالد یہ کتنے ایسے پچاس سے زیادہ لوگ مضبوط ریفرنس تھے بڑے سٹرونگ لیکن آج ختم ہوگے سب یہ وہ وای چیز ہے جس پر اس امپورٹڈ حکومت نے کام کیا اسی لئے وہ حکومت میں آئے تھے اور جان نہیں رہے تھے کہ سارے کیسے اپنے دفن کروائے ہیں آج انہوں نے عملا طور پر انصاف اور قانون کو ایسے گڑا کھوٹ کر دفن کر دیا اعتصاب کا جنازہ اٹھ کے آئندہ کوئی اعتصاب کی باتیں نہ کیا گا نہیں ان لوگوں کے ہاتھ صاف ہوتے تو کرپشن کیس دفن ہونے دیتے لیکن افسوس یہی ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ اس طرح بڑی وردات ہو جاتی ہے اور اب لوگوں کو عادت سی ہوتی جا رہی بڑی بڑی وردات ہے انہوں نے ستیہ ناس کر دیا دوسری طرح ان کا پلیٹ فارم کی طریقہ وردات دیکھیں کہ شہباز شریف جس طرح میں دیکھ رہا تھا وہ کرسی کھینچ کے گسیٹ کے بچوں کی طرح پیوٹن کے قریب آ کے تصویر بنا کے سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ صرف سیاسی کے وقت پیوٹن کا دوست یاروں کو بچپن کا پھر چین کی طرح سے نومبر کے دورے کی دعوت کو اتنہ زیادہ ہائی لٹ کی ہے مسلم نیون کا میڈیا ان کے لیے چلا رہا ہے بڑا انہوں نے کوئی نشانے حیدر جیت رہی ہے حالہ حقیقت یہ ہے کہ اگلے سال کی شنگائی کارپریشن کی صدارت ہندوستان کو مل گئی ہے اور پوری دنیا کا میڈیا شہباز شریف کے اوپر وہ مزاق اڑا رہے ہیں ہندوستان کی تو بات ہی نہیں کرنے انہوں نے سارے چینل دیں انہوں نے کھل کے پردھان منتری کو راڑا دیا ہوئے لیکن بھئی آپ کو انگریزی نہیں آتی نہ بولیں پیوٹن کو بھی نہیں آتی شیجی پنگ کو بھی نہیں آتی آپ اردو میں بات کریں آپ کو اردو نہیں آتی جلے پنجابی میں بات کریں لیکن یہ آپ نے کیا مزاق اپنے ساتھ کروایا ہے الٹی سیدھی غلط زبان بول کر انگریزی کے کوئی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں اس کے الفاظ سمجھ نہیں آتی لانے والوں پر شدید غصہ ہوتا ہے خدا کی قسم دیکھ دیکھے کہتے جی نواز شریف کا ذکر پیوٹر نے کر دیا پھر شہباز شریف کی تعریف کر دی اچھل اچھل کر لفاف پاک ہو گئے کال سے ٹوٹر بھی اور شیجی پنگ نے ہندوستان کے موڈی کی بھی تعریف کی ہے وہ سہردوں کا سب سے بڑا تاریخی تنازہ ان کا چل رہا ہے اس نے کہا بہت اچھی سزارت آپ وزیراعظم ہندوستان کی مخالفت بھی نہیں کر رہے روس کے بلکہ یہ لوگوں سے مسائل ممالک سے ان کی گفت و شنید بھی کر رہے ہیں ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں کوئی بھی شخص پاکستان سے دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر نمائندگی کرے وہ پاکستان ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ شخص نے آگے اس شخص ہی پھر اپنی ذاتی قابلیت شخصیت کردار کی کریڈی بیلیٹی اس کی تعلیم تجربہ اس کا ایمان کام آتا ہے کہ اس ملک کو اس بڑے مقام پر لے کے جا سکتا ہے یا پھر وہاں سے اس ملک کا وہ مزاق و واسطہ جو بھی فیلال دنیا پاکستانی میڈیا کر اور ہم لوگ شرم سے پانی پانی ہو رہے ہیں ان کی فورن پالیسی کا یہ آلت ہے کہ ترکی اب کہہ رہا ہے کشمیر کا ہم نام نہیں لیں گے ہندوستان کے ساتھ طیب رجب اردگان کے سارے معاملات سیٹل ہوگی موڈی کی ان کی ملاقات ہوگی یہ وہ پالیسی جس میں عمران خان کے موقف کی تاہید کر کے کھڑے ہوئے تھے وہ اب وہ کہہ رہے ہیں اس موقع پر ہم نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نیوٹرل سودا کر چکے انہیں کہ حضرت پڑی اپنا کاروباری زندگی سارا تباہ پر بات کریں دوسرے مالک سے اردگان موڈی کی بڑی اہم ملاقات اور پھر جو اگلے سال کی کانفرنس مل گی ہندوستان کو وہ بھی اب اس سے پاکستان شرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگلی دفعہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے باقی اللہ بہتر جانتا ہے دنوں کے سارے معاملات عمران خان ہی کر رہے ہوں گے اس خطے کے جو مسائل ہیں ترکی چین روز کے ساتھ جو گیس کے انرجی کے بڑے بڑے ڈیلز ہیں وہ ساری اسی لیے وہ نہیں کر رہے وہ صرف ان سے باتیں کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے ایسے سے لوگوں کے ان جگہ پر ہورسز فا کورسز کہا کہ آپ نے سنو گا جہاں گھوڑا دوڑتا ہے اس کی ریس ٹریک وہی ہے ان کی وہ دوڑ نہیں ہے اب گدے دوڑائیں فائدہ کوئی ہے چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے جو مہم چلائی سیاسی لوگ بنا رہے ہیں وہاں دو ججز کو اپنے ساتھ دوبارہ کر لیا پروپیگنڈا اب دیکھیں چیف جسٹس ساکر نصار کے بارے میں یہی وردار شروع کی تھی وہ آج جسٹس رانہ شمیم نے یہ بھانڈا ان کا پھوڑ دیا مریم نواز صاحبہ کو اس پورے معاملے پر انہیں عدالت میں بلانا چاہیے ان سے معافیہ مگوانے چاہیے اور پیر پکڑوانے چاہیے جسٹس ساکر نصار کے جسٹس ساکر نصار کے جسٹس نانہ نے مہم چلوائی اس کے خلاف بکردہ نام لے لے کے ان کو بلائیں پوچھیں آپ کیا کریں آپ تو جسٹس رانہ شمیم جسٹس رانہ شمیم بہت سار لوگوں کو یاد نہیں ہے یہ سابق چیف ججز تھا گلگت بلتستان کا اس نے اپنا معافی نامہ جمع کروایا کہتا ہے جی کہ سینئر ترین ججز کا نام غلطی سے لکھا گیا اور اس کی جو ملاقات میری تھی ساکر نصار صاحب سے اس کے دوران میرے مو سے بار بار وہ لفظ کچھ نکلے میں عدالت سے معافی مانگتا ہوں اور پریشان ہوں غلط فہمی ہوگی تھی عدالت کے کسی حاضر سروس ججز کا تنازع میں کوئی نام نہیں میری معافی قبول کریں مطلب بلکل اتھیار پھینک دی عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دی اس پہ پھر جسٹس ساتر اللہ نے اسے کہا اپنا نیا بیان دوبارہ جمع کرائیں ہفتے کا ٹائم لیں سوچ کے آئے کوئی مسئلہ نہیں یہ جسٹس ساکر نصار کی آڈیو ٹیپس مینوں نے اسے نے نکالی تھی پروپاگنڈا کے سارے کا سارا غلط تو یہ آڈیو ویڈیو کے فیک ٹیکنالوجی کے ماہر ہے وہ اب زیادہ رسا چالے نہیں سکا یہ عمران خان پہ بھی آپ کوشش کریں گے مزید بھی کریں گے لیکن لوگ الیٹ ہیں لوگ تیار ہیں صرف اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑا آکے پاکستان کو لے کر جائے جن اندھیروں میں نے ڈبو دیا یقین کرے دیکھ دیکھ کر خول اٹھ دی لیکن اللہ بہتر کرے گا اپنا خاص کہا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لیجاز دیں اللہ حافظ